بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم فیمیل ہیر لاؤسز کے اوپر کریں گے بکوز آئی نیڈ ٹو ٹیل یو ویری گوڈ تینگ آباوڈ فیمیل ہیر لاؤسز ان میں جو ایک سال پہلے بال گرے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں بہت پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور پھر بتانا چاہتا ہوں بکوز تینگیز وڈ وڈای نیڈ ٹو سی یو ہماری لیڈیز اب بہت زیادہ ورکنگ لیڈیز میں کنورٹ ہو گئی ہیں گو ٹو دی آفیسز اور پہلے ہوتا تھا اگر تھوڑے بہت بال کام بھی ہوتے ہیں دے ریمین اٹھ ہوم ہماری لیڈیز اٹھ ہوم اور وہ تھوڑا برداشت بھی کر لیتی تھی انہوں نے پہلے بھی ہوتے ہیں انہوں نے پہلے گا اور ہر نیڈیز کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ لیڈیز کے لیے ویسے بھی ماہ لوگ کی زیادہ امپورٹنٹس ہوتی ہے اس کے لیے مل جنڈر تو مل میں پھر بھی کام چال جاتا ہے اگر وہ رہنس کر لیتے ہیں but in ladies it is very difficult near to impossible to have thinning in the hair اور وہ comfortable رہے ہیں ایسا possible نہیں ہے they become stressed اور اس stress کی وجہ سے social stress کی وجہ سے ان کے اپنے جاب بھی ان کی working capacity capabilities بھی affect ہوتی ہیں تو what I need to say you is آپ تین ایجز میں ہیں تو تبی سے بالوں کا کیر شروع کر دیں because اس میں اگر آج سے ایٹین ایجز سے ایٹین نائنٹین ٹوئنڈی سے بال گرنے لگ گئے تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا میرڈ لائف میں بال بہت زیادہ گرتے ہیں for certain reasons جو میں نے آپ کو بتایا ہارمونل شفٹنگ ہوتی ہے پھر ڈیلیوریز ہوتی ہیں سرجریز ہوتی ہیں ملٹیپل پروسیجرز میں جاتے ہیں ملٹیپل اسٹریسز میں جاتے ہیں سلیپل آسزز ہوتی ہیں بچے پلنے ہیں everything is there so اس میں کیا ہوگا اس میں ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے most affected چیز is scalp hair بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں اس کی بھی treatments ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر remedies ہیں اس کی medical treatment ہیں اور اس treatment کو ہمیں periodic لے کے چلنا ہے step by step تو آپ کے جیسے ہی بال گرنے رگیں female hair losses میں میں especially کہتا ہوں prognosis یعنی result بہت اچھے ہیں but وہ result کب آئیں گے early presentation to proper doctor جس کو ہیر کے بارے میں زیادہ knowledge ہے you will be presenting to him اس کے پاس جائیں گے جس کو ہیر کا knowledge ہے and he will be treating you accordingly because ڈی نیجز میں کیا ہو سکتے ہیں پولیسس ٹک آوریز ہیں انیمیا ہے تھائیرہ ڈیزیز ہے ہائیپو تھائیرہ ڈیزیز ہے ہائیپر تھائیرہ ڈیزم ہے ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے and married life میں telogen effluvium بہت افیکٹ کرتا ہے even in after marriages telogen effluvium could be there energen effluvium could be there بہت سارے issues ہیں جن کو discuss کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کے اوپر ضرور discussion کریں گے بار بار کریں گے یعنی کہ teenagers میں ہم we will be going to start with teenagers hair fall solutions in ladies young ladies اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر hair کا کوئی بھی problem ہے you should be going to proper hair restoration surgeon who knows better to the hair than anyone else اس کے پاس hair کا knowledge زیادہ ہے وہ آپ کو early treatment کرے گا and you will be comfortable with the treatment اس میں result بہت اچھے ہیں thank you very much